اسلام علیکم کیچن ویدریہ نام ہے آپ کا استقبال ہے آئیے آج ہم آپ کو آلو کی چپس پکوڑی بنانا بتاتے ہیں جس کے لئے دیکھیں ہم نے یہ چار آلو لیے ہیں آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو بنانا ہوں اور ان کو جو ہے ہمیں چھیل لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں نائف یہ پیلر کی مدد سے اس طرح سے ہمیں اس کا سارا چھلکہ نکال لینا ہے اور اس کو ہمیں اس طریقے سے سب ہم نے چھیل لیے ہیں اور دیکھیں اسی سے ہی ہمیں پتلے پتلے چپس کی طرح اس کو کرنا ہے اگر آپ کے پاس چپس کٹر ہو تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی پتلے ہمیں اس کو اس طریقے سے کر لینا ہے بس ہی سارے ہم نے اس طریقے سے کر لیے ہیں اور اس کو جو ہے ہم اچھی طریقے سے واش کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے تو اس کے دنے اب ہم ڈالیں گے بائنڈنگ کے لیے ہیں دیکھیں ہم نے چار بڑے چمچ ہم نے بیسن لیا ہے بہت زیادہ بیسن کی ضرورت نہیں ہے اس میں اور ایک ٹیبل اسپون ہم نے اس میں سوجی لی ہے سوجی نہ ہو تو کون فلور یا اس کے آگے یہ ہم نے لی ہے میدہ میدہ دو بڑے چمچ لی ہے اور ہاف ٹی اسپون ہم نے اس میں ریڈ چلی فلیکس ڈالا ہے تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے ہم نے اس میں فلیکس کی جگہ آپ چاہیں تو مرش کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور نمک ہز بھی ضرورت بس ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے ایسے ملاتے ہوئے ہمیں اس کو مکس کر لینا ہے اس میں ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے اور اس کو کرارا بنانے کے لیے ہمیں اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے تیل جو ہم نے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہے اور ان سب چیزوں کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر دیں گے پانی ہمیں اس میں بلکل نہیں لگانا ہے کیونکہ اس کو ہمیں ایک دم سے ایسے ہی ڈرائے ڈرائے رکھنا ہے بس ابھی در دیکھیں ہم نے پین لیا ہے اور اس میں ہم نے تیل ڈالا ہے جب تیل ہمارا گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر اس طریقے سے پکوڑی کی طرح نہیں بنانا ہے ہمیں اس کو اس طریقے سے چپس کی طرح ایک ایک دو دو پیس نکال کے اس طرح سے اس کو ہمیں سارے تیل کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں جتنے بھی ایک بار میں آ جائیں بس یہ اچھے طریقے سے سب ہمارے ایک بار میں آ گئے ہیں اور یہ اب اچھے سے سیکھنے لگے ہیں تو اب ہم ان کو الٹ پلٹ کر دونوں طرف سے سیکھ لیں گے اور نکال لیں گے بس ان کو آپ چائے کی ساتھ چٹنی کی ساتھ جیسے بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس طریقے سے ان کو سرف کر سکتے ہیں بس اس طریقے سے یہ بنائیں اور انجوائے کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ